پھر وہ کفر نہوم میں داخل ہوئے اور وہ فل فور ثبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیحوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور فل فور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تُو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چھپ رہے اور اس میں سے نکل جا پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ تو نئی تعلیم ہے وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں اور فل فور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواہی میں ہر جگہ پھیل گئی اور وہ فل فور عبادت خانے سے نکل کر یاقوب اور یوہنہ کے ساتھ شمعون اور اندریاز کے گھر آئے شمعون کی ساتھ تب میں پڑی تھی اور انہوں نے فل فور اس کی خبر اسے دی اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھی اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور اس نے بہتوں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی